اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں سیوالیکم اسلام بیٹا آج ہم انگلیش کی ویب بک میں کام کرنے جا رہے ہیں چھیک ہے آج ہم کونسا کام کریں گے انگلیش کی ویب بک ہے اب آپ کو پاتا چل گیا ہوگا تو اپنی بک لے لیجئے آج ہم انگلیش کی ویب بک میں کریں گے پیج نمبر سیکس تو بک اوپن کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اور دعا پڑھتے ہیں چلیے میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما چلیے بک اوپن کریں اور پیج نمبر سیکس یہ آپ کی بک کا پیج نمبر سیکس ہے سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ ڈیٹ مینشن کریں گے جس دن آپ کام کریں گے آپ اس دن کی ڈیٹ مینشن کریں گے ٹھیک ہے آج میں ڈیٹ مینشن کروں گی 24 جولائے میرے ساتھ پڑھیں 2020 ٹھیک ہے ڈیٹ مینشن کرنی ہے اور اس کو اچھے سے پڑھنا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نمبرز یہ 1 سے لے کر 31 تک ٹھیک ہے جس دن کی اس ڈیٹ پر آپ نے ٹک لگانا ہوگا یا پھر کلر کرنا ہوگا ٹھیک ہے آج 24 ہے تو میں یہاں پر 24 نمبر پر ٹک کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آج ڈیٹ کون سا ہے آج ہے فرائیڈ تو میں فرائیڈ پر ٹک کروں گے جس دن آپ ورک کریں گے آپ اسی دن جو ہے اس ڈیٹ پر اور اس ڈیٹ پر ٹک کر دیں گے یا پھر کلر کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ٹک نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ایریس کریں کلر کریں گے زیادہ اچھا لگے گا فرائیڈ ہے میں آپ کو کلر کر کے بتا دیتی ہوں آپ اس طرح سے کلر کر دیجئے گا آج فرائیڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈ کو بہت سی سنتیں ہوتی جو ہم فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جمعے کے دن ہم کیا کیا کرتے ہیں سب سے پہلے نہاتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نیلز بھی کٹ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں جب نئے کپڑے پہنتے ہیں تو ظاہر ہے ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں ساف سترے ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جمعے کی نماز کے لئے جاتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ چاچو کے زیاد یا دادو یا کسی اور کے ساتھ اور جو گرلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ یاد دکھی ہے کہ جمعے کے دن ہمیں یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں اور کیا کرنا ہوتا ہے یاد ہے آپ کو پہلے ٹیچر بتاتی تھی جمعے کے دن ہم کیا پڑھتے تھے دروش شریف پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے دروش شریف ٹھیک ہے تو آپ نے بہت سارا دروش شریف بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے چالے اب ہم اپنے کام کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک سٹوری ہے میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں پہلے کون ہے یہ بلال بلال کا بھائی بھی ہے جو سو رہا ہے ٹھیک ہے بلال's brother is telling him some sunnas of going to bed we should also follow those sunnas ٹھیک ہے بلال کا جو بھائی ہے اس نے اسے کچھ سنتیں بتائیں تھی سونے کی جب ہم سونے جاتے ہیں تو اس کی کچھ سنتیں ہوتی ہیں وہ بتائیں تھی we should also follow those sunnas ہمیں بھی وہ sunnasیں اپنانی چاہیے ان sunnasوں پہ عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کون سی sunnasیں بتائیں پہلی کیا sunnasیں we must go to bed after عشاء نماز ہمیں سونے کے لیے جانا چاہیے کب عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے ہمیں سو جانا چاہیے اس کے بعد we must brush our teeth ہمیں اپنے دانت بھی صاف کرنے چاہیے آپ لوگ کرتے ہیں سونے سے پہلے brush کر کے سوتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے آپ نے brush کرنا ہے daily سونے سے پہلے ٹھیک ہے we must sleep on the right hand side ہمیں کیسے سونا چاہیے اپنے right side پہ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے نا ہمارا اس طرف ہمیں کروٹ لے کر سونا چاہیے ٹھیک ہے we must recite the dua before sleeping ہمیں سونے سے پہلے کی دعا بھی پڑھنے چاہیے اور سونے سے پہلے کی دعا کونسی ہے اللہمہ بسمکہ اموتو و آحیہ ٹھیک ہے اب آپ daily یہ دعا بھی پڑھیں گے try to follow these four sunnas to make اللہ and our beloved prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم happy ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چار سنتوں پر عمل کریں جس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوں گے کریں گے نا ہاتھ سے آپ لوگ سنت کو follow daily کیا کریں گے عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں گے اپنے دانت ساف کریں گے اور سیدھے ہاتھ کی طرف لے کے سویں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے چھکے چالیں اب کیا کرنا ہے ہمیں trace and write آپ کو یاد ہوگا teacher نے آپ کو بی کا بارے میں بتایا تھا introduction دیا تھا board پر ہم نے بی کی vocabulary پڑھی تھی اور اس کا sound بھی پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو بی کا sound کیا تھا ب بی sound ب بی sound ب چھکے یاد رکھئے گا کہ بی کا جو نام جو بی تھا وہ کیسا دیکھتا تھا اور اس کا sound کیسا تھا یہ بھی آپ کو teacher نے بتایا تھا ایسے ہی تھا بی کا sound ہے نا دیکھ رہے نا آپ لوگ یہ بی کا کیا ہے sound ہے اور اس کو کیا بھی کہتے ہیں small letter بھی کہتے ہیں بی sound ب آج ہم کیا کریں گے اس کو لکھنا سیکھیں گے چھکے four lines پر کے کیسے لکھا جاتا ہے چھکے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ four lines ہیں ہے نا جو بی ہے بی کا جو sound ہے وہ کتنی lines پر بنتا ہے اوپر کی three lines پر چھکے کتنی lines پر three lines پر اوپر کی دیکھ رہے نا آپ لوگ یہ کہاں ہمیں اس کے نیچے نہیں آنا ہے اگر ہم third line سے نیچے آ جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا چلیں trace کرتے ہیں سب سے پہلے چلیں pencil لکھیں گے کہاں پہلے ہی جو line ہے اسے trace کریں گے stop ہو جائیں گے چھکے پھر یہ جو center سے ہم نے move کرتے ہوئے آنا ہے half circle بی sound ب next straight line half circle ب straight line and half circle ب straight line half circle ب ب ب پہلے tracing کریں گے اچھی اچھی سی پھر آ جائیں گے dot پر ہمیں ایک dot دیا گیا اب tracing نہیں ہے ہمیں خود سے لکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے dot پر pencil لکھنی ہے سیدھی ایک straight line لگانی ہے کہاں تک third line تک ہمیں آ کے stop ہو جائنا ہے چھکے کوشش کیجئے گا اس سے نیچے نہ آ جائیں کیونکہ غلط ہو جائے گا پھر ہمیں ریس کرنا پڑے گا straight line پھر کیا کرنا ہے center line سے move کرنا ہے اس طرح half circle بنانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے دوبارہ لکھتے ہیں straight line and half circle کیا بن جائے گا ب straight line center سے اچھے تک half circle ب اسی طرح آپ نے پورا page complete کرنا ہے اور یاد رکھیں گا teacher نے formation جیسے بتائیے اسی طرح لکھنا ہے پہلے straight line لگانی ہے پھر سے move کرنا ہے چھکے جب آپ اپنا یہ page complete کر لیں گے تو کیا کہیں گے الحمدللہ چھکے اپنا پیارا پیارا سا آپ نے یہ لکھنا ہے اچھا اچھا سا آپ کو اس کے بعد اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ